اسلام علیکم دوستو آج آپ کو دکھانے جا رہا ہوں کہ کس طرح آپ تھوڑی جگہ پر زیادہ فصلیں اگا سکتے ہیں یہ تقریباً ایک کنال جگہ ہے اس کے اوپر ساری سردیوں کی سبزی لگانے کے لئے تیاری مقمل کی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ جو اگے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ پیاز ہے یہ پیاز کا بیج بنانے کے لئے اس کو لگایا گیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بڑا ایک خوبصورت اگا ہوا ہے اس کے ویڈیو چینل پر موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح اس کو لگایا جاتا ہے دیکھ سکتے ہیں اس سے آگے یہ جو کھیلیں تیار کی ہیں یہ بڑی ایمپورٹن بات ہے اس طرح سے یہ دیکھیں یہ آپ کو ساری نظر آ رہی ہوگی یہ جو کھیلیں ہیں یہ یونیورسل کھیلیں دینڈے جیز آپ کہہ سکتے ہیں اس کے اوپر آپ دھنیاں بھی اگا سکتے ہیں اس کے اوپر آپ لیسن بھی اگا سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کے اوپر آپ پالک بھی اگا سکتے ہیں میتھی اگا سکتے ہیں میتھے اگا سکتے ہیں چکندر اگا سکتے ہیں شلجم اگا سکتے ہیں مولیاں اگا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پدینہ بھی اگا سکتے ہیں سبڈیوں میں جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ بہت آسانی اگا سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ ان کا سائز بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہ اس کی اگانے کی ایک طریقہ کار ہے یا ایک قسم ہے اس طرح آپ ریجز بنا لیں پانی لگانا بھی آسان ہے ان کی کٹائی کرنا بھی آسان ہے ان کی گروت بھی بہتر ہوتی ہے اور وہ بہتر انداز سے آگے بڑھ سکتی ہیں یا بہتر انداز سے پیداوار دے سکتی ہیں اس کے بعد دوسرا طریقہ آگا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح کیاریاں بنائی ہوئی ہیں بیسیکلی یہ جو کیاریاں بنائی ہوئی ہیں یہ تو ہے پیاز کی پنیری اگانے کے لیے لیسن لگانے کے لیے بھی ہو سکتی ہے مگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ریت ڈالی ہوئی ہے یہ پیاز کی پنیری کے لیے ہے کہ پیاز کی پنیری جو ہے وہ آسانی سے اسے اکھاڑا جا سکے تاکہ اس کے جڑیں اور اس کے جو نیچے سے تنہ ہے وہ ٹوٹے اس کے ساتھ یہ دیکھیں یہ بھی ایک قسم کی جو ہے نا سبزی کارت کرنے کے لیے کھیلیں تیار کی گئی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں یہ دیکھیں یہ اگائی ہوئی ہے یہ ایک کنال تقریباً جگہ ہے اس ایک کنال میں دیکھیں آپ یہ سب کچھ اور بڑے ترتیب اور منظم انداز سے اگایا گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں ادھر یہ ساگ سرسوں کا ساگ جو ہے وہ یہ دیکھیں یہ اگایا ہوا ہے سرسوں کا ساگ دیکھیں کس طرح سے اس کے دونوں طرح میں پانی کے لیے کھالیاں بنائی ہیں تاکہ اگر فرض کیا بارش وغیرہ ہوتی ہے زیادہ پانی آیا ہے دیکھیں اس کے آرے سے اس پانی میں آسانی سے اس کھالی میں ہو سکتی ہے دیکھیں اس طرح آپ بھی تھوڑی جگہ میں مناسب اور تکتیب سے منظم طریقے سے زیادہ سبزیاں اگا سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ تقریباً سردی کی جو آپ سب سبزیاں وہ یہاں پہ اگا سکتے ہیں چاہے وہ گوبی بھی آپ ادھر اگا سکتے ہیں آپ ادھر مولیاں شل جم دھنیاں ہر چیز آپ ادھر اگا سکتے ہیں یہ اس کے جو کنارے ہیں اس کے اوپر آپ قدو بھی اگا سکتے ہیں دیکھیں بیلے دوسری طرح بڑھ سکتے ہیں اور اس طرح کہ آپ کیارے یا کیاریاں بنا کے بھی سبزی سانی سے اگا سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہوگی چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں شکریہ موسیقی